اسلام علیکم ویلکم ٹو مر یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں بلکل دیگی سٹائل سے گھڑ والے چاول بنانے کی ریسپی بہت ہی آسان ہے آپ نے فل ویڈیو دیکھنی ہے کوئی بھی ایک پوائنٹ مس نہیں کرنا ادروائز آپ کی ریسپی حراب ہو سکتی ہے چلیں اپنی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آدھا کلو گھڑ لیا ہے اس کو میں نے اچھے سے پیس لیا ہے ٹھیک ہے جتنے گھڑ اتنے ہی چاول لینا ہے یعنی آدھا کلو گھڑ لیا ہے تو آدھا کلو ہی میں نے چاول لیا ہے تھوڑا سا کوکونٹ سبس الائچی اور یہ جو لیا ہے میں نے سونف لیا ہے تھوڑی سی ٹھیک ہے چلیں اپنی سب سے پہلے چارش تیار کرتے ہیں دو چھوٹے کپ جو ہیں پانی کے لیے پین کے اندر ان کو اچھے سے بوائل کرنا ہے پانی اچھے سے بوائل ہو گیا ہے تو ہم اس کے اندر جو ہے پیسا ہوا گھڑ آدھا کلو وہ ایٹ کر دیں گے سونف اگرہ بھی میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی ساتھ ہی ٹھیک ہے اور اس کو اچھے سے ہم نے اس کی چارش تیار کرنی ہے اچھے سے ساتھ سے چمچ چھلاتے جائیں اور چارش کو ہے آپ نے اچھے سے بیانے چارش یہ ہے جو آپ کے اچھا تر ٹیسٹ لے گئے دوسری طرف میں نے دیکچی میں پانی رکھ دیا تھا چاولوں کے لیے چاول ہم نے بوائل کرنے پانی بوائل ہو گیا تھا اب ہم نے اس کے اندر چاول ایٹ کر دیا یہ دیکھیں چاولوں کو آپ نے اچھے سے 92-95% تک آپ نے اس کو پکانا ہے یعنی کہ ایک کنی رہ جائے تقریبا آپ نے تب تک اس کو پکانا ہے پھر وہ باقی جو 5% رہ جائے گا وہ آپ کے دم میں ہو جائیں گے یہ دیکھیں چاول ہمارے پاک رہی ہیں بوائل ہو رہی ہیں اگر آپ لوگ میرے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک و شیک کرنا مت بھولئے گا یہ دیکھیں جناب چاول ہمارے بوائل ہو گئے تھے ان کو ہم نے باسکن میں ڈال کے سٹین کر لیا ہے ایک دیکچی لیے اس میں تھوڑا سا آئل ڈالا ہے آئل کو گرم کیا ہے اس کے اندر ہم نے علاجی کو کڑکایا ہے اور یہ دیکھیں دوسری طرف چارش تیار ہو گی تھی اگر کو اس کے اندر گڑک کے اندر گنشند ہو تو وہ نیکل جائے سونف بھی ہم نے سٹین کر لیا سونف کا ٹیسٹ آئی ہے اس کے اندر ہشبو آئے گی چاہ اس کے اندر ہم نے Armen کے بلکے ڈالی ہے چاہ کو ہم نے ایک دو منٹ کے لیے اچھی پکانا ہے کہ اس کے ان میں پکنے لگ جائے چاول perform چاولوں میں اس کے اندر اچھی پکانا ہے تاکہ چارش جو ہے پانی جو ہے وہ اچھے سے اس کے اندر سے ڈرائی ہو جائے یہ دیکھیں ہمارا پانی جو ہے تقریباً وہ ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کو پانچ منٹ کا دم دیں گے اوپر سے کوکونٹ گانش کر کے دم ہم نے کھول لیا ہے پانچ منٹ ہو گئے تھے ہمارے مزیدار گرم گرم گڑھ والے چاول تیار ہیں اس کو میں نے ڈش آٹ کر لیا ہے امید کرتے ہیں آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا مت بھولئے گا میں آپ لوگ سے بات بات کہتی ہوں کمنٹ بوکس میں بتایا کریں کہ میں نیکس ریسپی کونسی ٹرائے کروں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ تینکس ووچنگ